دیکھئے یہ کیا ہماکت کیا ہے یہ امریکنوں نے اور پاکستان کو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کھڑو otherwise we will bomb you into the stone age یہ بدلہ لیا ہے انہوں نے افغانستان کی لوگوں پہ پاکستان کی لوگوں پہ اور پھر اگر یہ ہماکت کافی نہیں تھی انہوں نے جھوٹ بول کے عراق پہ حملہ کر دیا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا شروعات یہ peace it means یا آپ کے خیال میں امن آئے گا ملک میں دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک میں ان کے بارے میں امریکنوں کے اور نیٹو کے بارے میں بالکل نہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا امریکنوں نے وہ کیا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تو جرمنی اور اٹلی نے مسلینی اور ہٹلر نے لیگ آف نیشنز کے ساتھ کیا تھا تباہ کر دیا اس کو نیوٹرلائز کر دیا اس کے معنی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی کھڑا ہو جائے امریکن کے خلاف امریکہ کہتا ہے to hell with you اگر ہم کسی کو مارنا ہے ہم جا کے ماریں گے بھر ٹھیک ہے تو پھر یہ جو یو این ہے جو آپ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن لو چارٹر کووننٹ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ جھوٹ بول کے ایک جنگ شروع کرتے ہیں so یہ terrible اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان چین روح سران یہ جتنے اس خطے میں ملک ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اب جو گیم وہاں پہ سٹارٹ کی ہے ان میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ان ملکوں کو بھی جن ملکوں نے اس کے اس ایجنڈے کے پورا ہونے میں شاید اس کے مطابق کام نہیں کیا اس کی مدد اس کے مطابق نہیں کی ان کو بھی کوئی مزہ چکانا چاہتا ہے لہٰذا وہ اب یہ ساری کوششیں کرے گا ٹھیک ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں پہ ابھی سی آئی اے کے چیف بھی آئے تھے انہوں نے ملاقات بھی کی تو وہ پہلے انڈیا سے بھی ہو کے آئے تھے اچھا جب وہ انڈیا سے آئے تو ان کا جو یہاں پاکستان کا دورہ تھا وہ پہلے سے شیڈیولڈ نہیں تھا لیکن انڈیا نے کوئی کنسرن شو کیے کوئی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ آکے ان کے تحفظات پہ بھی بات کی یہ ساری چیزیں اگر آپ ان سب پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کتنی صورتحال جو ہیں نازوک ہیں تو سی آئی اے کا جو چیف انڈیا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنا جو لائے حمل انہوں نے بیس سال تک اڈاٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ان کے چیزیں آہستہ آہستہ ڈسکلوز ہوتی جارہی ہیں اور طالبان ان کے سینٹر کے حملہ اس کو کوریبریٹ اور اس کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ عجید کمار ڈیول سے میٹنگ ہوئی ہے ان کی ڈراؤ کے چیف سے میٹنگ نہیں ہوئی موسیقی